اسلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ پاکستان ناظرین ویسے تو پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو کہ جدت کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے اندر نت نئی آئی ٹی کے دپارٹمنٹ کھول رہی ہیں اس وقت منہاج یونیورسٹی میں میں موجود ہوں اور یہاں پر ایڈمیشن آفس میں ریبورٹک سسٹم کو لانچ کیا گیا ہے آنے والے کسٹمرز کی رہنمائی کرنے کے لیے ریبورٹ کام کرتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ منہاج یونیورسٹی نے یہ قدم اٹھایا ہے تو وہ کیسے کام کرتا ہے ریبورٹک سسٹم کو لانچ کرنے کا فائدہ کیا ہے اور کسٹمرز کو آنے والے سٹوڈنٹس کو وہ کیسے اس کا فائدہ مل سکتا ہے آئیے رہزینا آپ کو دکھاتے ہیں کہ ریبورٹک سسٹم اندر کیسے کام کرتا ہے ناظرین جو مناظر آپ اس وقت ریبورٹ پاکستان کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اس افتاحی تقریب کے ہیں جس میں اس ریبورٹک سسٹم کو منہاج یونیورسٹی میں لانچ کیا گیا اس موقع پر ڈیپٹی چیرمن منہاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر حسین میودین قادری اور وائس چانسلر ڈاکٹر ایس ایم شہزاد اور دیگر مہمان بھی موجود ہیں جی ناظرین یہ ہے وہ ریبورٹک سسٹم جس کے بارے میں میں نے آپ کو باہر بتایا تھا کہ یہ آنے والے سٹوڈنٹس کی کیسے رہنمائی کرتا ہے اور اس میں سارے پروگرام انہوں نے رکھ دی ہیں اور یہ آنے والے کسٹمرز کو گائیڈ بھی کرتا ہے کہ آپ نے داخلہ لینا ہے یہاں یونیورسٹی میں تو آپ وہ کیسے لے سکتے ہیں اور آپ نے کس کاؤنٹر پہ جانا ہے اور کس کاؤنٹر پہ جا کے آپ نے ایڈمیشن لینا ہے پورا ڈپارٹمنٹ سے آپ کو آگاہ کرتا ہے آئیے ہم آپ سے ملاقات کرواتے ہیں یہاں کے ایڈمیشن آفیس کے مینجر جو ہیں اسامہ حاشمی صاحب سے ان سے ملتے ہیں وہ ہمیں اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے یہ کیسے ورک کرتا ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر لانچ کیا ہے جو پاکستان کی کسی یونیورسٹری میں نہیں ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیسے ورکنگ کرتا ہے اور کیا اس کے اندر فیچرز ہیں سر اکر سب سے پہلے بتاتا ہے چنو تو اس میں ڈیفرنٹ فیچرز ہیں سب سے پہلے تو یہ اس میں انٹریکشن کا ہے جیسے کہ یہ اس میں آپ انٹریکشن پر اگر کریں گے ٹھیک ہے تو جو بھی ویسٹر ہیں سب سے پہلے جس وقت وہ انٹر ہوتے ہیں یونیورسٹری میں انہیں ویلکم کریں گے اس طرح ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس میں ایک پینل آ جاتا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ انٹریکشن جیسے آپ جان جان پر روٹیٹ کریں گے یہ آپ کو سنس کرے گا اب جیسے سب سے پہلے اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو انیشن انفرمیشن چاہیے کہ ہم کونسی فکیلٹیز آفر کر رہے ہیں یہ فکیلٹیز پر کلک کریں گے تو ہمارے یہ فرسٹ پیج آ جائے گا کہ ہم کیا فکیلٹیز آفر کر رہے ہیں آپ کو فکیلٹیز کے نیشن انفرمیشن مل جائے گی فور ایک زیمپل ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپلائیڈ میں کونس ہی کر رہے ہیں تو اپلائیڈ ہیل سائنسز پہ جب ہم کریں گے تو یہ شو کر دے گا کہ یہ یہ پروگرام ہم آفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیکنڈلی اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سپیشل فیچرز ہمارے کے ہیں سپیشل ڈپارمنٹ کے ہیں تو یہ اس پہ کرے گا تو یہ آپ کو کمپیٹی انفرمیشن جیسے دے گا پروائیڈ کر دے گا ٹھیک ہے یہ آہ فرسٹ کہ آپ کو انیشنل انفرمیشن یہاں سے پروائیڈ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو کسی نے کس کاؤنٹر پہ جانا ہے داخلہ لینے کے لیے کیا یہ اس طرح گائیڈ کرتا ہے اس کا کوئی سسٹم ہے آنے جانے کا وہ کیسے کام کرتے ہیں جی بلکل اس کا بھی میں بتاتا ہوں جیسے فار اگزیمپل اس میں سیکنڈ آپشن ہے کروز کا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس میں جس وقت آپ ہم کروز مور پہ اس کو چلائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ساتھ تو ایک تو روٹیشن کرے گا سب کے جتنے بھی ہے اس کے بیک سیٹ پہ اگر آپ بیک ٹرولی میں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے بروشرز اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہ فنکشن ہے کونس آہ جو ہے کونسی انکوائیری کس کاؤنٹر پہ جائے گی یہ بھی فردر گائیڈ کرتا ہے فار اگر ہم اسے سٹارٹ کر دیں گے تو یہ آپ روٹیشن میں آ جائے گا اور یہ مومنٹ اس کے سٹارٹ ہو جائے گی یہ اب جا رہا ہے جی ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے وہ کسٹمر کو سٹوڈنٹ کو وہاں لے جائے گا جہاں پر اس نے سٹوڈنٹ انکوائیری کیلئے جانا ہوگا بلکل جیسے اب یہ روٹیشن میں ہے تو یہ ساتھ ساتھ اناؤنسمنٹ کرے گا دیکھیں کہ یہ بھی ایک سٹوڈنٹ ہے جو ایڈمیشن کیلئے آئے ہیں یہاں پہ یہ ریبورٹ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں اور گائیڈ کرتے کرتے جہاں پہ انہوں نے جانا تھا یہ وہیں پہ ان کو لے کے آگے ہیں دیکھیں ناظرین کہ یہ ابھی جو بھی انفرمیشن کیلئے آئے ہیں یہ روپورٹ ان کو اس ڈیکس تک لیا ہے اور وہاں سے یہ اپنی انفرمیشن اور اس پر انکوائیڈ کرنیشن یہاں پہ ہو جائے گا ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا لیکن یہ ویڈیو ابھی مکمل نہیں ہوئی اس کا دوسرا حصہ بہت جلد اسی چینل پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ بنہار جنسٹی کون کون سے پرگرام ایمفل اور پی ای ڈی کے ساتھ کروا رہی ہے اور داخلہ لینے کا کیا اترکار ہے اور سکولرشپ کیسے لی جا سکتی ہے بنہار جنسٹی کا سکولرشپ پرگرام کیا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ بنہار جنسٹی نے یہ جو ریپورٹک سسٹم لانچ کیا ہے آپ کو کیسا لگا دیکھتے رہی ہے ریپورٹ پاکستان اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر